حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت کم ہی جانتا تھا کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا ان کی استعاد سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملو لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا ایک دفعہ کیا ہوا مجھے سخت بخار نے آ لیا سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی تھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا لہذا میں نے لہاف اڑا اور لیڑ گیا ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں وہ مجھے لہاف اڑے کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اس نے لہاف اتارا اور سزا کے طور پر میری کمیز بھی اتروا دی اور مجھے کھلے سہن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس اب سخت سردی اوپر سے بخار اور اتنی مشکت والا کام میں روتا جاتا اور جو پیستا جاتا کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا جوان کیوں روتی ہو جواب میں میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو تمہیں اس سے کیا میں جس وجہ سے بھی روں یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدعویٰ کوئی نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سن کے چل پڑے جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس مینات کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مدعویٰ کوئی نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی لیکن بلال کو کیا معلوم جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت اللہ العالمین ہے بلال کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا اس کی ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالا اور دوسرے میں خجوریں تھی اس نے وہ خجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا نہ پیسیں تو مالک صبح بہت مارے گا اس نے کہا کہ تم سو جاؤ یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری راتیں کے اجنبی حبشی گلام کے لیے چکی پیسی صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیئے اور چلے گئے دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا دعا اور دودھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور ساری رات چکی پیسی ایسا تین دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے یہ تھا وہ تعرف جس کے بطن سے اس لحفانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بسال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پرتے کہ لوگو تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو پھر کہنے لگے کہ اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے تقریباً چھے ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا خواب سے بیدار ہوتے ہی حضرت بلال اونٹنی پر سوار ہو کر لبائک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے جب مدینہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم فارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈونڈنا شروع کیا کبھی مسجد میں تلاش کرتے کبھی حجروں میں جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر انور پر سر رکھ کے رونا شروع کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ علام حلب سے بحر ملاقات حاضر ہوا ہے یہ کہا اور بھی ہوش ہو گئے مزارپور انوار کے پاس گر پڑے کافی دیر بعد ہوش آیا اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئے کہ موزن رسول حضرت بلال آ گئے ہیں مدینہ تیبہ کے بھوڑے جوان مرد عورتیں بچے کٹے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشدو انہ محمد الرسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو تھندک پچھاتا تھا اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کس کو دیکھوں گا بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس نین کریمین سے سفارش کروائی جائے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لئے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے چنانچہ امام حسین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جا بلال اے بلال ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ انکار نہ کر سکے تھے لہذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے بات کی کیفیات کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے جب آپ رضی اللہ عنہ نے با آواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر کہا مدینہ منورہ گونج اٹھا اب جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا جب اشہدو انہا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے گونج میں مزید اضافہ ہو گیا جب اشہدو انہا محمد الرسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکلائیں دکت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا لوگوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ ادا رونے والے مرد و ذن نہیں دیکھے گئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ازان بلال رضی اللہ انہاں کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں آزان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری کروڑوں سلام سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور پچھائیں جزاک اللہ